اور اب یہ جانئے صدر نے اسمڈی پر اجلاس نہ بلایا تو انتیس فروری کو سپیکر آئینی طور پر اجلاس بلا سکتے ہیں اساقڈا نے بازے کر دیا کہا کہ اکیسویں روز اسپیکر کو اجلاس بلانے کے اختیار موجود ہوگا اکیسویں دن کی محلت کے حساب سے انتیس فروری آخری تاریخ بنتی ہے صوبوں میں بھی یہی اصول لاغو ہوگا اشہ اپنے عودے کے ساتھ زیادتی کرتے آئے ہیں اور وہ صدارت کے منصب سے انصاف نہیں کر سکے بطور صدر مملکت آپ نے ایک حلف لیا ہے آپ آئین کی پاسداری کریں گے مہرانوں کے قومی اسیمبلی کے اجلاس کے اوپر ابھی تک صدر مملکت کوئی فیصلہ نہیں کر سکے ایک سمری صدر مملکت کو ارسال کی گئی وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے جس میں کہا گیا کہ سنوار کو اجلاس جو ہے وہ کال کیا جائے چھبیس تاریخ کو اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا اور صدر صاحب اجلاس بلانے سے گراری نبھانے سے گریزہ ہیں اور اب یہ جانیے صدر نے سمری پہ اجلاس نہ بلایا تو انتیس فروری کو سپیکر آئینی طور پہ اجلاس بلا سکتے ہیں حساب ڈان نے بھی اب بازے کر دیا کہا کہ ایک کس میں روز سپیکر کو اجلاس بلانے کے اختیار موجود ہوگا ایک کس میں دن کی محلت کے حساب سے انتیس فروری آخری تاریخ بنتی ہے ایک سپیکر آٹومیٹکلی جیاز بلاتا ہے جو کہ 39 بنے گی تو ہم نے 27 کا ہمارا خیال تھا اور سمری گئی بھی ہے پالیمانی فیس کی طرف سے انہوں نے چونکہ سائن نہیں کیا تو ایک دین بیچ میں منگل گیا جو میرا ہارلی پیٹر کیا اگر جو گورنر نہیں بلا رہا ہے جلاس وہاں بھی یہی فارمولا لاغو ہوگا جی ظاہر ہے 29 کو تو جہاں جہاں بھی جنرل ایکشنز ہوئے ہیں وہ پورے پاکستان میں ہوئے ہیں جو اسمبلی یا نیشن اسمبلی جاگر صدر نہیں بلاتے کسی سکو گئے گورنر نہیں بلاتا اس کا یہی ہوگا کہ 39 کو آٹومیٹکلی جہاں ہوگا پیپلز پارٹی کے ویس قادر شاہ سپیکر انتونی نویٹ دیپٹی سپیکر سے ان اسمبلی بن گئے اب ایس شاہ کو 111 ووٹ ملے جبکہ انتونی نویٹ کے حصے میں بھی 111 ووٹ آئے اب ایس قادر شاہ نے قیادت اور ارگان اسمبلی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہاں اس کے تمام امدان کو ساتھ لے کر چلیں گے پیپلز پارٹی کے ویس قادر شاہ سپیکر سن اسمبلی منتخب کرسی سمحال لی سابق سپیکر آغا سراج دورانی نے ووٹو کی گنتی کے بعد جیت کا اعلان کیا آغا سراج دورانی نے وویس قادر شاہ سے حلف لیا سابق سپیکر نے کرسی نئے سپیکر کے حوالے کی اور مبارک بات دی سپیکر صوبائی اسمبلی اویس قادر شاہ نے قیادت اور ارگان اسمبلی کا شکریہ دا کیا ہاؤس کے تمام ممبران کو ساتھ لے کر چلنے کے عظم کا اظہار کیا سپیکر کے انتخاب کے لیے مجموعی طور پر 147 ووٹ کاسٹ ہوئے اویس قادر شاہ نے 111 جبکہ ایم کیو ایم کی صوفیہ شاہ نے 36 ووٹ حاصل کیے سننے تحت کانسل کے ارکین نے ہووٹنگ کے عمل کا بائیک آٹ کیا سن اسمبلی میں نومنتخ برکان کی آمد کے ساتھ ہی پارٹی شروع ہو گئی جلاس کے دوسرے دن بھی ارکین کے لیے پورا تکلف زہرانے کا احتمام کیا گیا نومنتخ برکین کے لیے مچھلی چکن بوٹی تک کا پوری پراتھے کور میں اور روہنی نان سے تبازو کی گئی سن اسمبلی کی رونقیں بحال نومنتخ برکان کے حلف اٹھاتا ہی پارٹی کا سین آن ہو گیا لذیذ پکوانوں سے ٹیبلیں سجنے لگیں وہ تکلف زہرانے کا احتمام کیا گیا نومنتخ برکین کی تبازو کیلئے بنایا گیا خاص پکوان تکہ فرائٹ فیش چکن بوٹی نے بڑھائی دسترخان کی شان پوری پراتھے کور میں کے ساتھ ہے دوغنی نان چائے اور گولڈرنگ کا بھی انتظام ہے اس کے علاوہ کھانے کے بعد ترقین کو قہوا بھی پیش کیا جائے گا ایمکیم نے وزیرالہ سن کیلئے نام فانل کر لیا ہے ترجمان کے مطابق علیہ خوشیدی وزیرالہ کیلئے امید بار ہوں گے صوبے کے قائدہ بان کا انتخاب کل ہوگا جبکہ کاغذات نامزدگی آج جدگی آج جمع ہو سکیں گے علیہ خوشیدی دوسری مرتبہ سن اسمبلی روکن منتخب ہوئے ہیں وہ سن اسمبلی میں ایمکیم کے پارلمانی لیڈر بھی رہ چکے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی نے وزیرالہ کیلئے ایک بار پھر مراد علی شاہ کا نام فانل کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے سن سے قومی اسمبلی کی خواتین کی دو مخصوص نشستوں کے نوٹفیکیشن بھی اب جاری کر دیئے مدسر سہرکامران اور شرمیلا فاروقی کے نوٹفیکیشن جاری کیے گئے جبکہ خواتین کی دو مخصوص نشستوں سے پنجاب پر کس کی ہوگی حکمرانی فیصلہ ہونے میں ایک روز باقی مریم نواز مسلم لیگ نون کی امیدوار سنی اتحاد کانسل نے امیدوار تبدیل کر لیا میاں اسلم اقبال کی جگہ رانہ آفتاب اقبال میدان میں اتریں گے پنجاب اسمبلی کے سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کے اہدے مسلم لیگ نون نے بھاری اکثریت سے حاصل کر لیے ملک احمد خان نئے سپیکر زہیر اقبال ڈیپیٹی سپیکر بن گئے ووٹوں کی گنتی پر سبکدوش سپیکر سبتین خان نے ملک احمد کی کامیابی کا اعلان کیا حلف لینے کے بعد سبتین خان نے کرسی ملک احمد کے حوالے کی اور انہیں مبارک بات بھی دی نامزد وزیراعہ مریم نواز اور نون لیگ کے دیگر ارکان نے ڈیسک بجا کر اور نارے لگا کر خوشی کا اظہار کیا ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے پر مریم نواز نے بھی ملک احمد خان کو مبارک بات پیش کی ملک احمد خان کو تین سو سو تائیس میں سے دو سو چوبیس ووٹ ملے سنیے تحاد کانسل کے امیدوار احمد خان نے چھانوے ووٹ حاصل کیے نون لیگ خبر پخت مخامے بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی کیپی پارلمانی پارٹی جلاس میں فیصلہ صوبائی صدر امیر مقام نے نو منتخب ارکین اسمبلی کو پارٹی لیٹرشپ کی طرح سے مبارک بات دی ہے کہا کہ دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر کیپی اسمبلی میں بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے صدر نون لی کا نو منتخب لی کی ارکان کے نام پیغام شہباز شریف نے تمام ارکین کو اسلام آباد پہنچنے کی حدا کر دی ہے پارلمان میں نواز شریف نواز شریف ایامت پر بھی متوقع اسمہ آباد علی سے دیکھئے یہ رپورٹ تمام لیگی ایم این اے دار الحکومت کی رحلیں شہباز شریف نے ارکان کو حدایت کر دی اس سسلے میں سابق سپیکر آیاز صادق اور شیخ آفتاب سے رابطہ کر لیا گیا قومی اسمبلی اجلاس سے قبل شہباز شریف نون لے کے پارلمانی پارٹی کی صدارت کریں گے نو منتخب ارکین کی بڑی تعالیات کو پارلمانٹ لوجز میں رہائش گاپی ایلوٹ کر دی گئیں قومی اسمبلی افتراہ اجلاس میں نو منتخب ارکین حلف اٹھائیں گے سپیکر ڈپٹی سپیکر کے بعد قائد اہوان کا انتخاب بھی ہوگا نامزد وزیراعظم شہباز شریف اجلاس سے قبل اسلام آباد پہنچ جائیں گے خاص موقع پر نواز شریفی پارلمان آمد بھی متوقع ہے ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے شہباز شریف پگلی وزیراعظم ہوں گے پیپلف پارٹی نے قانون سازی میں بھی سپورٹ کرنے کا قیدی آیا قیدی آیا سادے کا تقریب سے خطاب ساد رفیق بولے کہ جس جماعت کی حکومت نہیں بنتی وہ کہتی ہے کہ دھان لی ہو گئی ہم نے ظلم برداشت کی لیکن اپنا راستہ نہیں بدلا جو اس رہ کے گئے ہیں ان کی خواہش یہی ہے کہ مل بیٹھ کے پاکستان کو مشکلات سے نکالیں سیاسی قیدی کوئی اچھے نہیں لگتے اگر کسی کو سیاسی قیدی مسلم لیگ نون نے بنانا ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری یہ سوچ نہیں ہے نہ ہم کسی کو کسی سے کو بدلہ لینا چاہتے ہیں نہ ہم ان چیزوں پہ چلنا چاہتے ہیں جو دو ہزار اٹھانہ سے لے کے دو ہزار بائس میں دیکھا گیا کہ ہم نے ہر ظلم کو سہا ہے لیکن ہم نے اپنا راستہ نہیں بدلا نہ اپنا نظریہ بدلا نہ اپنے حصول چھوڑے آج جنہیں دھاندلی نظر آتی ہے اور جو آڈٹ چاہتے ہیں میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آڈٹ کرنا تو ضرور کیا جائے اوہ دے کے پیچھے نہیں عبام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے رانما پیپلز پارٹی خورشی شاہ کہتے ہیں کہ وزارتیں نہیں لے رہے ہیں لیکن قانون سازی اور دیگر معاملات میں حکومت کو سپورٹ کریں گے بانی پی ٹی آئی کا خط لیکن اندرونی معاملات میں مداخلت ہے جو پروٹیس کر رہا ہے کس کے خلاف کر رہا ہے قبر پختون خواہ میں قبر پختون خواہ میں ایک سو تیرہ میمبر تھے جن میں ان کی الیکشن ہوئی نائنٹی ٹو ان لوگوں نے ون کیا ٹینتالیس ان کے امینے تھے چالیس ان لوگوں نے ون کیا تو کیا آپ اس کو کیا کہیں گے تاندلی کہیں گے یا کیا کہیں گے ہماری جو سیٹے آئی ہیں ففٹی فور آپ اس کی بات کریں کہ کوئی اگر کوئی کہہ دے کہ ہم نے کوئی ٹھپے مار رہے ہیں یا جی ڈی اے یا ہاں پہ احتجاج کر رہی ہے تو آپ بھی بتائیں میڈیا بتائیں کیوں آپ کی دربانے کیوں بند ہیں پہلے وہ کبھی کوئی جیتے ہیں اگر جیتے ہیں اور ہم ان سے جیتے ہیں تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ پہلی مرتبہ آپ کسے جیتے ہیں وہ تو کبھی نہیں جیتے ہیں ایٹی ایٹ سے لیکے آج تک وہ جیتے نہیں کبھی ایک سیٹ جیتے ہیں پھر آر جاتے ہیں ہم اپنے اندرونی معاملات میں آئے میں فو ورلڈ بینک کو کسی کو ایٹرپیرز کرنے نہیں دیں گے آصف علی زرداری پر تنکیت پر پی پی رحمہ تل میں لاؤٹ ہے سیکرٹی تلافی پلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے لیاقت بلوچ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عوام نے جماعت اسلامی کو کبھی بھی منڈیٹ نہیں دیا ہے جماعت اسلامی کو حرامر کے دور میں اقتدار میں حصہ دار بنایا جاتا رہا پیرسل کریم کنڈی نے بڑے دعوے کرتے ہوئے مزید کہا کہ آصف علی زرداری کے خلاف ویان بازی سے قبل جماعت اسلامی اپنے ماضی کو یاد رکھے جماعت اسلامی والے جنرل زیاور پرویز مشرف کے لاد لے تھے صدر آصف علی زرداری جمہوریت کے نکے بان ہے کماری سے منوڑا کے لدرمیان گہرے سمندر میں فسی کشتی تک رسائی ممکن ہو گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو بہریہ کی کابشوں سے کشتی کو ڈھونڈ نکال لیا گیا ہے متاسینی کو محفوظ طریقے سے سمندر کی دوسری جانب ربانہ کیا گیا جبکہ ریسکیو ٹیم نے کشتی کے انجن کی مرمت کی اور اسے کابل عمل بنا دیا ہے کشتی میں پندرہ کے قریب مسافر سوار تھے ٹروم کی دوہزار چوبیس میں صدر کے عہدے پر بابسی یقینی ہو گئی کوئی مدد مقابل نہیں بچا ریپابلیکن جماعت میں واحد حریف نکی اہل کو عبرتناک شکست دے دو چار کر دیا پیتس کے مقابلے میں تریسٹر ووٹ حاصل کر کے نکی کو میدان سے باہر کر دیا امریکہ کے سابق صدر ڈاللڈ ٹرم نے ریپابلیکن پرائمری میں صداتی حریف نکی ہیلی کو ان کی ہی ریاست میں ہرا دیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق نکی ہیلی کو شکست دے کر امریکہ میں ریپابلیکن صداتی امیدوار بننے کے خواہش مند ڈاللڈ ٹرم کا صداتی امیدوار بننا یقینی ہو گیا شمالی کیرولینہ کی سابق گونہ نکی ہیلی کو ریپابلیکن پرائمری میں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا پانچ مارٹ کو سپر چیوز دے مقابلے سے پہلے ہی ٹرم نے میدان ماہ لیا نکی ہیلی نے دور سے دسپردار ہونے سے گریس کیا ہے اس لمباد نے تعلیمی دارے کا احسان اقدام مستحق اور لائق طلبہ کیلئے وظیفے کا اتمام کیا گیا امتحان لیا گیا اور پاس ہونے والے کم فیز پر میاری تعلیم حاصل کر سکیں گے دیکھئے یہ رپورٹ مہنگائی میں حصول علم دشوار نہ ہو پاک ترک اسکول نے لائق طلبہ کی حوصلہ افضائی کا بیڑا اٹھایا ہے نئے طلبہ کی حوصلہ افضائی کے لیے وظیفے کے امتحان کا انقاد کیا گیا اس امتحان کا مقصد بچوں میں خود اعتمادی اور محنت کے بلبوتے پر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرنا تھا امتحان اور انٹرویو میں کامیاب طلبہ کم فیز پر تعلیم حاصل کر سکیں گے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس دفعہ جو ہم ایڈمیشن ٹیسٹ لے رہے ہیں اس میں گریڈ 4, 5, 6, 7, 8, 9 اور اس ٹیسٹ کے لیے یہ تقریباً 35 سیٹیز کے اندر اس وقت ہم یہ ٹیسٹ کندکٹ کر رہے ہیں اور یہ ایکزیم تقریباً 10 بجے سٹارٹ ہوگا اور جو اس کے اندر جو ٹاپ کے سٹورنٹس ہوں گے ان کو سکولرشپ سے پروائیڈ کیا جائیں گے تاکہ وہ پاکستان کے مستقبل کو بہتر سے بہتر کر سکیں سکول پرنسپل زرفشاہ ادنان کہتی ہیں کہ یہ پروگرام بچوں کا مستقبل روشن کرنے کا سبب بنے گا بچوں کے والدین کی جانب سے بھی سکولرشپ پروگرام کو سرہا گیا عالی تعلیم سے قبل ابتدائی تعلیم میں اس قسم کے اقدامات نہ صرف طلبہ بلکہ ملکی تعمیر و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں سستے بزاروں سے ریلیف نہ ملا عبام مہنگائی سے پریشان ہے مل بھر میں کھانے پینے کی اشیاء دس درست سے باہر ہو گئیں دوسری جانب رمضان میں یوٹیلٹی سٹور نے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں بھی کمی کا اعلان کر دیا ہے مہنگائی نے عوام کا کھانا پینا دشوار بنا دیا سستے بازاروں میں کچھ بھی سستا نہ رہا تیس سے چالیسوں ملنے والے ٹنڈے ڈیرڈ سو روپے کلو ہو گئے دس سے بارن روپے کا سات سو پچاس گرام پالا لگا پیتیس روپے میں دستیاب ہے لیسن لینے کے لیے اب چار سو کے بجائے سات سو روپے دینا پڑھیں گے چکن ساڑھے چار سو روپے فی کلو اور دیسی ملقی ایک ہزار روپے کلو ہو گئی نہیگائی سے پریشان شہرین نے انتظامیے سے ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا خریدنے کی قوت بھی ختم ہو جاتی اصلا مخدا کی لوگ اتنے پریشان ہیں کہ کیا چیز خریدیں ادھر نہ سبزی خرید سکتے ہیں نہ مرگی خرید سکتے ہیں نہ گوچ خرید سکتے ہیں دوسری جانب یوٹنلی سٹورز نے رمضان میں ریلیف دینے کا اعلان کر دیا مختلف برینٹس کے گھی کوکنگ وائل چائے اور دیگر اشئے قیمتوں میں کمی کی جائے گی گھی قیمتوں میں سو روپے کمی کی جائے گی کوکنگ وائل کی قیمتوں میں بھی سو روپے تک کمی ہوگی چائے کی قیمتوں میں بھی سو روپے کمی کی جائے گی نوٹفیکشن کے مطابق رمضان میں بیس اشئے قیمتوں میں ریلیف ملے گا یہ نوٹفیکشن فوری نافذ علمان ہوگا لاہر کلندر کے خلاف میں جیتنے کے بعد کراشی کنگز کا سکارڈ اپنے شہر میں آ گیا ہے کراشی کنگز 28 فروری کو اس لمباد یونیٹڈ کے مدے مقابل آئے گی 29 فروری کو کنگز کا مقابلہ گلیڈیئیٹر سے ہوگا دونوں میچ نیشنل سٹیڈیم کراشی میں کھیلے جائیں گے کراشی کنگز نے لاہر میں کھیلے گئے دونوں میچز میں کامیابی حاصل کی اور ابھی جانی چولستان جیپ ریلی کے آخری روز پریپیٹ کیٹگری کا فانل راؤنڈ زین محمود نے جیت لیا حتمی مرحلے میں 28 درائیور نے شرکت کی سہر میں رفتار کی میلے کا فانل مرحلہ پریپیٹ کیٹگری کے فانل راؤنڈ کے لیے 232 کلومیٹر ٹریک تیار کیا گیا حتمی مرحلے میں 28 درائیور نے شرکت کی جیپ ریلی زین محمود نے جیت لی انہوں نے مجموعی فاصلہ 462 کلومیٹر 3 گھنٹے 51 منٹ میں تیع کیا ریس میں جعفر مکسی دوسرے اور صاحبزار سلطان تیسرے نمبر پر رہے آج شام کلہ داراور کے تاریخ مقامہ جیپ ریلی کے فاتحین کے اعلان کے بعد تقریب تقسیم انعامات مرقبت کی جائے گی موسم کی صورت حل کا ذکر کریں آپ کو بتائیں کہ ملک بالا علاقوں میں برباری حرسو سفیدی شاگئی کالام سوات مالم جببہ آزاد کشمیر میں روحی کے گالوں کی برسات ہو گئی مریو اگلیات میں کل سے بادل برسیں گے جبکہ کوئی ٹاسم بلوچستان میں بارش اور برباری کا لٹ جاری کر دیا گیا آسمان سے گلتے موٹی بالائی لاخوں میں حسو چانی بکھر گئی کالام سوات مالم جببہ میں برباری کے بعد مناظر حسین ہو گئے آزاد کشمیر میں روحی کے گالوں کی برسات مادنی نیلم کا سیاتی مقامات کیرن، اپنیلم، اڑنکیل، تاؤبت، گریس اور سرگند کے وادیوں میں برباری پہاڑوں نے برف کی موٹی چازر اڑ لی مغربی ہواوں کے نئے سلسلہ آج رات بلوچستان میں اینٹ فی دے گا نایک میں موسمیات کے مطابق بلوچستان، خیبر پختونخواہ، گلگت بلدستان کشمیر، خطے پوٹوہار، اسلام آد میں بارش شبکہ پہاڑوں پر برباری کے امکان ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برسیں گے میاں والی اٹک، خوشاب، سرگودہ اور گلدنوہ میں تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی بارش متوقع ہے زلانو شروفیروس کی تحصیل مورو میں شب برات کے موقع پر پھولوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا وہیں دکانداروں نے پھولوں کے ریڈ بڑھا دیئے ہیں ایک سو پچاس سے دو سو روپے میں فروغ تھونے والے پھولوں کی پتیاں چھ سو سے سات سو روپے میں فروغ تھونے لگی شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کر دیا مزید کیا تفصیلات ہیں تیمور احمود راجبود سے جانتے جی تیمور بلکل دیکھیں اس وقت ہم موجود ہیں تحصیل مورو کے اندر آج شب برات ایک مقدس رات ہے اس مقدس جن کو جو ہے لوگ بڑے عقیدت و اعترام سے مناتے ہیں اور اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول اور پتیاں لے کر جاتے ہیں جہاں پر وہ کل شریف اور فاتحہ خوانی بھائی پھول جو ہے نا وہ ہماری خرید قوت سے زیادہ ہو گیا ہے ہم خرید ہی نہیں سکتے عام دنوں میں سو روپے کلو ہے وہ ابھی سو روپے کلو بتا رہے ہیں چھے گناہ اوپر اور انتظامیہ کا یہ حال لگا انتظامیہ کسی کو بھی تچ نہیں کر رہی ہے کہ ریٹ وغیرہ کو فکس کریں یا کیا غریبوں کو ریلی فمیلے یہ ایڈ ہے اس کو ایڈ کہتے ہیں سکھر کی روڑ یونیورسٹی آف آٹ این اگلے کلچر میں پھوروں کی نمائے سالانہ ایمنڈ میں خوش رنگ پھولوں نے شرکا کی طبیعت کو تر و تازہ کر دیا دیکھتے ہیں شاہد علی کی روپورٹ سکھر کی جامعے میں بہار آئی اروڈ یونیورسٹی آف آرٹ این اگلی کلچر میں ماحول خوشکوار ہوا یہ موقع تھا سالانہ فلاور ایکزیبیشن کا رنگ برنگ پھول دیکھنے کے لیے طلبہ و طلبان کھچے چلے آئے پھولوں کے ساتھ سیلفیز انوائی انتظامی نے پھولوں کی دمائش میں شجرکاری اہمیت پر بھی روشن ڈالی یونیورسٹی کے ویس چانسلر کہتے ہیں موجودہ دور میں پھولوں کی دمائش اور شجرکاری ماحول کے لیے مفید ہیں ایک سال کے اندر ہم نے کوئی ساڑھے چھ ہزار درکت بھی جہاں وہ یہاں پہ لگائے ہیں اور اس میں زیادہ نیم کے درکت ہیں اور اس کے علاوہ جہاں وہ کوئی دو لاکھ ایک سٹھ ہزار ایریا کو ہم نے جہاں وہ یہاں پہ گرین کی آئے بہار کا موسم آگیا ہے ایسے میں خوشتنگ اور خوشتما پھولوں کی دمائش ترو تازری کے احساس سے لاتی ہے لوگ سارے غم بھولا کر پھولوں کی غپسوتی میں گم ہو جاتے ہیں کیمرمن بلاوال بھٹی کے ساتھ شاہد علی بول نیوز سکھر نیوز سٹوڈیو صرف الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام اور آپ دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے